بڑی خبر دشینت چوٹالا کو زیڈ کٹیگری کی سرکشہ ملی ہے اور کیندر سرکار کی طرف سے یہ زیڈ کٹیگری کی سرکشہ دی گئی ہے پچھلے سال 29 اکٹوبر کو دشینت کو دھمکی ملی تھی اور اسی کو آدھار بنا کر دھمکی ملنے کے بعد دشینت چوٹالا کی سرکشہ بڑھائی گئی ہے دشینت چوٹالا کو دبائی سے دھمکی مل رہی تھی اور اسی کو آدھار مان کر کے سرکشہ کے لحاظ سے دشینت چوٹالا کو یہ زیڈ سیکیورٹی کی سرکشہ دی جا رہی ہے دشینت چوٹالا کو زیڈ کٹیگری کی سرکشہ دی گئی ہے کیندر سرکار کی طرف سے یہ زیڈ کٹیگری کی سرکشہ دشینت چوٹالا کو دی گئی ہے اور پشلے سال 29 اکٹوبر کو دشینت کو دھمکی ملی تھی دبائی سے یہ بار بار دھمکی ان کو مل رہی تھی دھمکی ملنے کے بعد دشینت کی سرکشہ میں اضافہ کیا گیا ہے اور زیڈ سٹینڈی کی ان کو سرکشہ دی گئی ہے دشینت چوٹالا نے جیند میں اس دوران مقدمہ بھی درج کرایا تھا شکایت اپنی دی تھی لیکن اب اس کے بعد کیندر سرکار کی طرف سے زیڈ کٹیگری کی سرکشہ دشینت چوٹالا کو دی گئی ہے پچھلے سال 29 اکٹوبر کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جب دشینت چوٹالا کو دھمکی ملی تھی اور دھمکی ملنے کے بعد دشینت کی سرکشہ میں اضافہ کیا گیا پڑھائی گئی دشینت چوٹالا کی سرکشہ اور یہ جو اس وقت دھمکی برے فون کال آ رہے تھے دشینت چوٹالا کو جو دھمکیاں مل رہی تھی وہ دوبائی سے مل رہی تھی یہ بھی اس دوران جانکاری ملی اور اسی سب کو دیکھتے ہوئے زیڈ کٹیگری کی سرکشہ دشینت چوٹالا کو دی گئی ہے تو اس پیچ یہ بڑی خبر دشینت چوٹالا نے کو زیڈ کٹیگری کی سرکشہ ملی ہے اور ساتھی آپ کو بتا دیں کہ جو سرکشہ دی گئی ہے اس کے پیچھے خارن مانا جا رہا ہے لگاتار دشینت کو جو دھمکی دی جا رہی تھی اور پچھلے سال 39 اکٹوبر کو دشینت کو دھمکی ملی تھی دھمکی ملنے کے بعد دشینت کی سرکشہ اب بڑھائی گئی ہے اس پر دھیان دیتے ہوئے کہ اندر سرکار کے دورا زیڈ شرینی کی سرکشہ دشینت کے لیے آتے کی گئی ہے اور ان کو یہ سرکشہ دی گئی ہے جنرائی جنتہ پارٹی سے پر وقتہ اروند بھاردواز شاہ مرسط فون آئین پر جوڑ چکے ہیں اروند جی یہ دشینت چوٹالا کو لگاتار جو دھمکی بڑے فون کال آ رہے تھے دوبائی سے یہ جس طریقے سے دھمکی دی جا رہی تھی اب ایسے میں زیڈ شرینی کی جو سرکشہ ہے اس میں اضافہ کیا گیا ان کو یہ سرکشہ دی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب سبھی چیزیں منیج رہیں گی بلکل جس طرح سے مکہ منتری دشینت چوٹالا جی کو چناب کے دوران دھمکیاں ملی تھی اس کے بعد کمیٹی بنا کر اس کا ریویو کیا گیا گرہم منترالے کی اور سے سرکار کی اور سے اور اس ریویو میں یہ پایا گیا کہ انہیں ادھیک سرکشہ کی ضرورت ہے ایک تو ان کا پبلک جو ڈیلنگ ہے پبلک کے ساتھ جو ملنا جنلا ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ایسے میں کہیں کوئی حادثہ نہ ہو تو اس وجہ سے سرکار نے احتیاط کے طور پر ان کی سرکشہ بڑھائی ہے میں اس فیصلے کا سوالت کرتا ہوں ایک کارکرتا کے روپ میں اور ایک ہریانا واسی کے روپ میں کیونکہ دشینت چوٹالا جی کی جو برہار ہے جو ان کا لوگوں سے ملنا ہے وہ بہت زیادہ ہے ہفتے میں اگر دو دن چڑنی گڑھنے ہیں تو پانچ دن وہ جنتا کے بیچ ہوتے ہیں تو ایسے میں ان کے لیے سرکشہ رکھنا سرکار کی جنہیواری ہے اور اسے میں امید کرتا ہوں کہ اسے آگے کوئی دکت ایسی اب نہیں آئے کیونکہ اچھی سرکشہ ان کے ساتھ رہے گی اور یہ اچھا فیصلہ ہے سرکار کا لیکن عربی جی آپ کو لگتا ہے کہ جب شکایت بھی دی گئی تھی دشینت چوٹالا کی طرف سے اس معاملے کو لے کر کے جو بار بار ان کو دھمکیاں مل رہی تھی اس میں کچھ ابھی تک لیڈ مل پائی ہے دوبائی سے جو دھمکیاں آ رہی تھی کون تھا اس کے پیچھے کیا کوئی جانکاری اس میں ابھی تک سامنے ہے بلکہ اس پر اس سمیں بھی مقدمت درج ہوا تھا مانے ہائی کورٹ کے آدیش بھی تھے اس پر کی سیکیورٹی کا ریو کیا جائے سیکیورٹی انہیں دی گئی پر انتو آپ نے بلکہ ٹھیک سوال اٹھا ہے جن کی دھمکیاں جو ملی تھیں اس پر ابھی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے پرساشن اپنا کام کر رہا ہے اور امید ہے کہ جلد ان کی بھی جانکاری ہمارے اور آپ تک ہوگی تو یہ امید ہے ہمیں کہ ضرور ان کے خلاف کی ایکشن لیا جائے انہوں نے اس طرح کا کام کیا لیکن آپ کو اربین جی لگتا ہے کہ نیتا ہریانہ کے ہیں اور بھارت کے لوگوں کے بیچ میں اور ہریانہ کے آس پاس کے راجوں میں اچھی ریچ ہے دوشیاں چوٹالا کی لیکن دبائی سے فون کال آنا یعنی کہ یہاں کے کسی نیتا کا سمپرک دھمکی بھرے کال آنا یا دھمکیاں ملنا ایسا سمبھب ہے سبیندو جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی لیڈ نہیں ہے نہ دوشید جی کے جس طرح کا سو بھاو ہے ہمیں نہیں لگتا ہوں ان سے کسی کی کوئی ویکٹیگت کوئی لگتا ہے تکنیکی خامی کے وجہ سے فون ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے لیکن یہ سپیچ بڑی خبر جہاں یہ تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے سال 29 اکٹوبر کو جو دشید چوٹالا کو دھمکیاں مل رہی تھی دوبائی سے اس معاملے پر دھیان دیتے ہوئے کیندر سرکار کے دوارہ دشید چوٹالا کی زیڈ سٹرینی کی سرکشہ ان کو دی گئی ہے اور کہیں نہ کہیں جنرائی جنتہ پارٹی کے جو پروقتہ ہیں کارے کرتا ہیں وہ بھی اس بات کو لے کر سنتوشت ہیں کہ کیندر سرکار کی طرف سے اس پر دھیان دیا گیا ہے اور زیڈ سٹرینی کی جو سرکشہ ہے وہ دشید چوٹالا کو دی گئی ہے موسیقی موسیقی